اسلام علیکم ناؤسرین آپ دیکھ رہے ہیں الشریف فاؤنڈیشن نیوز نظر آتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ترنور اسلامباد کمیشٹر راولپنڈی ڈویشن لیا قتلی چٹھا سے نیشنل پریس کلیب کے عدداران کی ملاقات ڈپٹک کمیشٹر راولپنڈی ڈاکٹر حسن سیما صدر نیشنل پریس کلیب انور رزا سابق صدر تاریخ چوہدری جانٹ سیکیڈری شکیلہ جلیل فانانڈ سیکیڈری نیر علی افزل بیٹ صدر پی ایف یو جے اور خلیل رزا جنرل سیکیڈری نیشنل پریس کلیب کی شرکت صحافیوں کی جانب سے میڈیا ٹاؤن فیس ڈو کی پیش رفت اور اہلیانے راولپنڈی کو درپیش مختلف سماجی مسائل پر بریفنگ میڈیا ٹاؤن فیس ڈو میں سولہ سو پلات دیا گئے صدر پریس کلیب انور رزا میڈیا ٹاؤن فیس ڈو کی اپروول ہو چکی ہے فیس ڈو کی جگہ کے نشاندہی کے لیے زلی انتظامی کو ٹاسک دیا گیا تھا فیس ڈو میں صرف انجرللسٹ کا حصہ ہوگا جنہیں میڈیا ٹاؤن فیس ڈو میں پلات نہیں ملا پلاتوں کی تقسیم میں میرٹ اور شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا فیس ڈو کیلئے چھے ہزار کنال جگہ درکار ہے صدر نیشنل پریس کلیب کی جانب سے مختلف جگہوں کے نشاندہی ڈپٹک کمیشٹر احدیداران کے ساتھ مل کر مذکورہ سائٹ کا وزٹ کریں اور تفصیلی پرپوزل جمع کروائیں تاکہ ذابطہ کی کارروائی آگے بڑھائی جا سکے لیاکت علی چٹھا میڈیا سوسائیٹی کے لیے ایک واسڈاک کا کردار ادا کرتا ہے معاشرے میں میڈیا کے مصبت کردار کو کسی طور نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کمیشٹر راولپنڈی ڈویشن لیاکت علی چٹھا صحافی عوام اور اداروں کے دمیان پل کا کام کرتے ہیں کمیشٹر راولپنڈی ڈویشن لیاکت علی چٹھا صحافیوں کے طرف سے شہر میں بھینسوں کی موجودگی کے نشاندہی کمیشٹر راولپنڈی کی ڈپٹک کمیشٹر کو ڈی کےٹل کرنے کے حوالے سے ذاتہ کاروائی کرنے کی ہدایات شہر میں بھینسوں کی موجودگی صفائی اور سیورج کا مسئلہ پیدا کرتی ہے کمیشٹر راولپنڈی ڈویشن لیاکت علی چٹھا خبروں میں فی الحال اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اشریف فانڈیشن نیوز